اسلام علیکم فرینز کیسے آپ سب امیدہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بالکل خیریت سے ہوں گے آج میں نے پنایا تھا سٹیم روست بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوا تھا اس کی ریسیپی کو میں نے فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس کے فور سٹیپس ہیں جس میں سب سے پہلے اس کی واشنگ ہے فرائنگ ہے میرینیشن ہے اور سٹیم ہے تو چلتے ہیں سٹیپ ون کی طرف سٹیپ ون ہے واشنگ اور واشنگ سے پہلے ہم نے جو ہمارا چکن ہے جو کہ میں نے تقریباً ون اینڈ ہاف کے جی چکن لیا تھا سکس پیسز اس میں بن رہے تھے اور سکس لگ پیسز کو ہم نے دیپ کٹس لگانے ہیں تاکہ ہماری جو میرینیشن ہے وہ اندر تک چلی جائے اور لگ اور تھائے کا جو پارٹ جہاں کنیکٹ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے کٹس ضرور لگانا ہے اور اس طرح سے آپ نے سارے پیسز کو دیپ کٹس لگا لینے ہیں چکن کو جب ہم دیپ کٹس لگا لیں تو اس کے بعد ہم لسن کا پانی تیار کریں گے لسن کا پانی ہم کیسے تیار کریں گے لسن کو ہم لیں گے اور اس کو چھیل کے سمیت ہم اس کو پیس لیں گے اور پھر اس کے بعد پیس لیں گے ہم اس کو پانی میں جامل کر دیں گے اور وہ پانی ہم چکن میں ڈال دیں گے موسیقی موسیقی لسن کا پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ سرکا اور پھر ہم اس میں نمک کر دیں گے اور بس اب اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے انٹل اس کا کلر پنک سے ہلکا وائٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو چار سے پانچ دفعہ اچھی طرح سے پانی سے واش کریں گے اور پھر ہم اس کی پرائنگ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے وہ ہلکا وائٹش ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس کو واش کرنا ہے چار سے پانچ دفعہ سارا یہ گارلک اور جو سرکے کا پانی ہے یہ سارا اچھی طرح سے ہم نے اس کو نکال دینا اور دیکھیں یہ بلکل دھل کے جب ایسے ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو پھرائے کرنا ہے جو کہ ہمارا اس کا پھر ہے گرم آئل میں آپ نے اس کو پھرائے کرنا ہے اور پانچ منٹ پھلے میں نے اس کو پھرائے کریا تھا اور یہ دھیام رہے کہ یہ نیچے نہ لگے اس لئے آپ نے اس کی سائیڈز جو ہے وہ چینج کرتے رہنا ہے اس پروسس میں ہم نے چکن کو پکانا نہیں ہے اس کا مقصد صرف چکن کا پانی پھوش کر دینا اور اس کو ہلکا سا کلر دینا ہے اور اثر وائز ہم نے اس کو اس ٹیپ میں پکانا نہیں ہے صرف پانچ منٹ آپ نے اس کو پھرائے کرنا ہے وہ بھی تیز آنچ پر اور یہ دیکھیں بس اس طرح اس کا جب کلر آ جائے تو آپ نے اس کو سٹرین کر دینا ہے اب آتا ہے سٹیپ 3 جو کہ ہے میرینیشن یہ بہت امپورٹن سٹیپ ہے اور اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اس میں ہم استعمال کرنے کے دہی تقریباً اور اس کے علاوہ یہ جو سارے سپائسز ہیں یہ میں نے جو مینشن کی ہیں یہ زیادہ کونٹیٹیز میں ہیں میں نے اس سے تھوڑی کم قونٹیٹی میں ڈالے تھے کیونکہ بچوں نے جو ہے وہ کھانا تھا تو میں نے زیادہ سپائسی نہیں کیا تھا لیکن آپ لوگوں نے اس کو ایز ایز جو قونٹیٹیز میں نے مینشن کی ہیں آپ نے اتنی ہی قونٹیٹیز ڈالی ہیں کیونکہ دہی کی میرینیشن ہے اس میں سپائسز زیادہ ایڈ ہوں گی تو ہی ٹیسٹ آئے گا سب دیسی مسالے جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں اس میں یہی چاہیں گے کیونکہ یہ ایک دیسی ڈش ہے تو انہی سارے مسالوں کا جو کمبینیشن ہے اس کا ٹیسٹ آئے گا اور یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو منشن کیا ہے یہ آپ نے دہی میں شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے دہی کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے پھینٹ رہنا ہے تاکہ اس کی کوئی جو دانیں ہوتے ہیں وہ باقی نہ رہیں ورنہ وہ آپ کے چکن کے اوپر نظر آئیں گے تو آپ نے ان سارے سپائسز کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کا دہی تھوڑا گارہ ہے تو آپ اس کو پانی ڈال کے تھوڑا سا پتلا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہیں لیمون لیمون کا استعمال میں نے آٹھ لیمون لیے تھے چھوٹے سائز کے اور اس کے جو بیج ہیں وہ نہیں ڈالنے اور صرف جوز کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے یہ سارے لیمونی چوڑ لینے ہیں کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کب یوز کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں اورنج فوڈ کلر جائے گا کلر آپ اپنی مرضی کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا کلر بہت زیادہ تیز ہے تو آپ تھوڑا استعمال کریں اور اگر زیادہ تیز نہیں ہے تو آپ تھوڑا زیادہ استعمال کریں اور پھر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تو اس پوائنٹ پہ آپ اس میرینیشن کو چک سکتے ہیں اپنی سپائیسز آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یاد رہے اس میں نمک اور مرچیں آپ نے زیادہ استعمال کرنی ہے تب ہی آپ کے چکن میں ٹیسٹ آئے گا ادروایز آپ کا چکن پھیکا پھیکا رہ جائے گا پھر آپ نے ون بائی ون اس سب چکن کی پیسز کو آپ نے اس یوگرٹ میں ڈپ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو میرینیشن ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ون بائی ون آپ سارے پیسز کو ڈپ کریں گے اچھی طرح سے اور پھر آپ اس کو رکھ دیں گے اس کو فرائی کرنے کا پہلے مقصد یہ تھا کہ جب آپ اس کو دوبارہ دہی میں ڈپ کریں گے تو وہ سارے فلیورز جو ہیں وہ اس میں انفیوز ہو جائیں گے اور وہ ان کو جذب کر لے گا اور یہ سب آپ نے رکھنا ہے تقریباً اس کو میرینیشن میں نے کیا تھا تقریباً دو گھنٹے کے لیے آپ تھوڑا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں مگر میں نے دو گھنٹے کے لیے کیا تھا مگر میں نے دو گھنٹے کے لیے کیا ون بائی ون جب آپ ڈپ کر لیں تو آدھا مکچر آپ نے ابھی استعمال کر لینا ہے آدھا آپ نے اینڈ کے لیے چھوڑنا ہے سٹین کرنے سے پہلے پھر ہم اس کو ایک دفعہ ڈپ کریں گے اور یہ ہمارا سٹیک پور ہے جس میں ہے سٹیمنگ اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے تھوڑا سا پھر ہم اس میں میمو ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس میں اس کی سٹیمنگ کا پروسس کریں گے اور پریشیر ککر میں نے استعمال کیا تھا اگر آپ کے پاس سٹیمر ہے تو آپ سٹیمر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے فوائل رکھی تھی اور اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے سراخ کر لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس میرینیٹڈ چکن کو دوبارہ سے ڈپ کر کے آپ نے اپنے پریشیر ککر میں رکھ دینا ہے اور تقریبا میں نے پندرہ منٹ اس کو سٹیم کیا تھا اور بہت زبردست اور بہت سوفٹ سٹیم ہو گیا تھا اور اینڈ پہ میں نے اس کو تل سے سپرنکل کیا تھا اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس ٹیپ کو ایوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست بہت ہی لذیذ ہمارا چکن روز بن کے تیار ہوا تھا آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اس کو ہم نے فرائیڈ رائس کے ساتھ سوف کیا تھا بہت ہی مزے کا بنا تھا اور آپ نے جب اس کو ٹرائے کریں تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آئیں گے تل دن ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی